رومانیہ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو شک ہے اور کچھ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب بھی آپ رومانیہ میں اگر ادھر آتی ہیں تو اگر آپ کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے وہ ریجسٹر نہیں ہے یا اس کا کام اتنا نہیں ہے یا انٹرنیشنل برینڈ نہیں ہے ویسے تو رومانیہ میں بہت زیادہ انٹرنیشنل برینڈز اگزسٹ کرتے ہیں لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کسی بھی چھوٹ پہ کام کرتے ہیں یا کسی بھی کوئی بھی فوڈ سٹال یا ریسٹوڈنٹ بہت سارے لوگوں کے کام کرتے ہیں ان سے یہ سٹوریز میں نے دیکھی ہیں اور سنی ہیں اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو وہ بغیر انفروم کیے بھی نکال سکتے ہیں اس میں کوئی مطلب کافی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دو مہینے تو کام ملا ہے لیکن تیسرے مہینے جو ایمپلوئر ہے ہمارا تو آپ کو یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے آپ کو بندوبست کرنا ہے بیک اپ رہائش کا ویسے تو یہ سین سو میں سے تیس چالیس لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جنوری اور دسمبر میں تو جوبز مل جاتی ہیں یہ میں ہر ویڈیو میں یہی ایک چیز ریپیٹ کرتا ہوں جوبز مل جاتی ہیں سیلری آپ کی اتنی ہی رہتی ہے مطلب کم ہو جاتی ہے زیادہ نہیں ہوتی خیر کم ہو جاتی ہے جب آپ نئے نئے جاتے ہو یا تھوڑی ترقی کر جاتے ہو کسی کے بعد تو سیلری آپ کو سات سو یورو بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے یہ چیز بنانے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی جوب کسی بھی ٹائم جا سکتی ہے کوشش کرنے کسی انٹرنیشنل برینڈ کے ساتھ کام کریں جو آپ کو لونگ ٹرم میں فائدہ دے اور سیلری بھی اچھی دے ریائش بھی اچھی دے میں ایک اچھی کمپنی میں ہوں الحمدللہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں بکاریسٹ میں چینج کر لیا ہے لوکیشن اپنی میں نے کسی نے بھی ملنا ہے بکاریسٹ میں ضرور ملے سنڈے کو فری ہوتی ہیں اور ویسے تو یہاں کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی دن نہیں ہوتا کہ جس دن چھٹی ہے یا نہیں یہ تو آپ کو بارہ گھنٹے پہلے بتایا جاتا ہے ورسائب کے ثروب کی یہ آپ کا اشڑیول ہے اس وی کا اس طرح رومانیہ میں کام ہوتا ہے باقی کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھے میرے سے کومنٹ میں